ایک مرتبہ حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے آکے پہلے یا رسول اللہ تعالیٰ میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہوں کیونکہ حضرت علیہ السلام بعد نمازِ خجر دریات فرماتے تھے صحابہ سے کیا کوئی آج کچھ خواب دیکھے کیا جس کی حضرت علیہ السلام تعبیر فرماتے تھے کیونکہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں لم یوخا من النبوہ الا المبشرات نبوت سے اب کچھ باقی نہیں رہا لیکن بشارتِ سچے خواب باقی ہے جو نبوت کا چالیسوہ یا چھیالیسوہ حصہ ہے فرمات تو اس طرح حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھتے ہیں آکے بولے یا رسول اللہ تعالیٰ میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہوں اس کی تعبیر فرمائیو تو حضرت علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے علی کیا دیکھیں تو آپ فرمائیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ پرندے ہیں سفید پرندے ہیں خوبصورت پرندے ہیں اور ان کے پروں کے پر قرآن کریم کے آیات لکھے ہوئے ہیں سنیری رنگ سے آنا سورہ سے لکھے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا وہ پرندے زمین پر اتر کر غلالت کھا رہے ہیں دوسرے پر جو ہونا اس میں روایت ہے تو مختصر یہ کہ اس طرح یہ خواب بیان کرنے کے بعد حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہلی یہ آخری زمانے کے علماء سوحے فرمائے دیکھنے کے لئے ایسے نظر آئیں گے آپ کو سفید لباس ہے پھر قرآن کریم بھی ایسا پڑھ رہے ہیں آئیں یہاں سے آواز مکالنا گلہ تو گھوڑ دیا ہے اہلِ مدرستانِ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ ابو سعید خضری ربناتوں سے روایت ہے ہاں فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ اٹھیں گے ایسا قرآن تلاب کریں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بہترین خلق ہوں گے اور جب صحابہ پوچھے ان کی نشانی کیا ہوگی اور وہ لوگ مسکے میں سے باز جس طرح نکل جاتا اس طرح دین اسلام سے نکل جائیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سروں کو مڑھائیں گے تو اس طرح قرآن و عدیث میں آگے جو جو حالات ہونے والے ہیں سب بیان کر دیا حضرت علیہ السلام آپ فرماتے ہیں علم تو اول ہو آخر ہو مجھے علم دیا گیا ہے اول کا اور آخر کا سب چیزیں انجھے رکم ساہم بیان کر دی ہیں تو ایسا ہر زمانے میں جتنا بڑا اللہ والا موجود ہوگا اتنی زیادہ مخالفت ہوگی کیونکہ اللہ والے کے جو مراتب ہے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لئے کیا فرماتے ہیں اللہ کو پہشاننا آسان ہے لیکن اللہ والے کو پہشاننا بہت دشوار ہے بہت مشکل ہے یہی وجہ ہے اللہ والوں کو نئے پہشان کے شہید کر دیئے خلفہ راشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان عثمان غلی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان امام حسین حضرت علیہ شہید کرنے والے مسلمان امام حسین حضرت علیہ شہید کرنے والے مسلمان پیرانے پیر غوصفار رحمت اللہ علیہ جب باہیات تھے تو بڑے بڑے علماء سو علماء حق نہیں علماء دو تر آگے ہوتے ہیں علماء حق بڑے تو پیرانے پیر ہیں بندے نواز ہیں غریب نواز ہیں جو لوگوں کو جھوڑنے کا کام کرتے ہیں دین اسلام کو غیرہ و по پہنچانے کا کام کرتے ہیں یہ علماء حق ہے اور علماء سو کیا ہے وہ لوگوں کو دینے ساتھ سے نکالنے کا کام کرتے اللہ داخل کرو فرمایا یہ لوگ نکال درہتے پہلے کے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے اب بھی مفتی ہے مگر مفت کا کھانے والے ارے آپ کو اتنی صلاحیت دیا اللہ تعالیٰ سترہ سترہ تعالیٰ سترہ سال تک آپ تعلیم حاصل کرے مفتی بنے کامل بنے سب کچھ بنے اب کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ گوھر کر کے دیکھو صحابہ اکرام کیا کیے دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے تو اس طرح دین اسلام کو صحابہ اکرام پہنچائے جس کی وجہ سے آج کروڑوں عربوں مسلمان نظر آ رہے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں مفتی بنے خاری بنے عالم بنے کامل بنے مدر سے کھول لیے مدر سے چلا رہے ہیں سعودی سے چندہ آ رہا خویف سے چندہ آ رہا ایسی کاروں میں پھر رہے ہیں کیا یہ دین اسلام ہے ہرگز نہیں خجر اکرام صاحب فخیر اختیار کرے صحابہ اکرام فخیر اختیار کر کے دین اسلام کو غیر اقوام تک پہنچائے مندیروں میں مٹھوں میں کلیسوں میں بادشاہوں کے درباروں میں گلی پوچوں میں بازاروں میں میلوں میں ہر جگہ جا کے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ وہ سنت پہ ہے آج کے ظاہر علماء وہ سنت پہ ہے کیا نہیں ہے حیث و مسلمانوں کو نکال دے رہے اسلام سے خارج کر دے رہے آپ کو کون حق حق دیا لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کو آپ کافر کہنے کا آپ کو حق کون دیئے آپ کو تو حکم یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ اُمْتِمْ يَدُونَا خیر لوگوں کو جو انہا اسلام کی دعوت دیا بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کون تم خیر رہا امتِمْ اُخْرِتَ لِنَّا الْوَرَا تم بہترین امت اس واسطے ہے کہ لوگوں کو جو انہا اللہ کی راستے کی طرف دعوت دے رہے گا یہ کام چھوڑ کے تم مومن بندوں کو اسلام سے خارج کر رہے تو اس سے کیا ہوتا آپ کی آخرت برباد ہو جاتی جو انہا کفر کے فتحے دیتے ہیں بیٹھے اور الحمدللہ یہ وہ خانخواہ ہے کبھی یہاں سے کفر کا فتحہ نہیں نکلا کسی کو کافر نہیں بولے ہر ادارے سے جو انہا کفر کے فتحے نکلے مگر یہ وہ خانخواہ ہے جہاں سے جنا کسی کو کفر کا فتحہ نہیں نکلا اور حضرت صاحب علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر فرخے کے بانی کا دل سے احترام کرتے ہیں زبان سے نے خیالی بول دیا نہیں دل سے احترام کرنے والے لوگ ہیں اسی لئے ہم ہر فرخے کے پیچھے جنا نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایسا ہرگز نہیں بولتے اور اس خانخواہ میں سب جاناں حضرت صاحب علیہ وآلہ کے پوترے نماز سے ہیں سمجھیں گے آپ ایسا نہیں ہے بلکہ سمجھ کے کوئی جو ناں تبلیغ جماعت سے تھے کوئی کسی فرخے سے تھے کوئی کسی فرخے سے سب جاناں یہاں پر جمع ہونے کے بعد صرف اپنے آپ کو مسلمان دلتے ہیں اور حضرت عمزہ صاحب کے پیغام کو اسلام کے پیغام کو عدیانِ آلال تک پہنچا رہے تو آپ اگر سمجھیں گے اس خانخواہ کو تو پھر جناں حضرت صاحب فرماتے ہیں جس نے مجھے سمجھا اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا ایک بار آپ سمجھ گئے اس خانخواہ کو تو ہر کیسے آپ کو ڈھک لے بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ حقیقت میں اللہ رسول کا کام جو ڈھولے کے پھر رہے یہ وہی جماعت ہے یہ جس جماعت کے تعلق سے حضرت عمزہ صاحب بشارت دیئے ہیں حالانکہ ایسے کئی بشارت ہیں حضرت صاحب خیلالہم کے بارے میں کئی احادیث ہیں لیکن ہم کو پیش کرنا نہیں ہے ہم کو آپ کو بتانا نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ نئے سمجھیں گے تو جہالت کی موستے بچ نہیں سکتے کیونکہ حضرت عمزہ صاحب کا فرمان ہے جو زمانے کے امام کو نہیں پیشانتا وہ جہالت کی موستے بچ نہیں سکتا یہی وجہ ہے آج بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخین آج جوہنا دنیا کی حقیقت سے ناواخف ہے آج تک جوہنا دجال کو نہیں پیشان سکے دجال کے گڑے کو نہیں پیشان سکے تو معرفت کہا ہے بتائی آپ تو غرض کے آئیسے اللہ والوں کو پیشاننے کی ضرورت ہے آئیسے اللہ والوں سے اللہ تعالی محبت کرنے والا ہوگا یو حبو ہوں اللہ تعالی کیا فرمائے آئیسے لوگوں سے اللہ محبت کرنے والا ہوگا اور یو حبو نہ ہوں اور یہ لوگ کیسے رہنگے اللہ سے محبت کرنے والے رہنگے بے انتہا محبت کرنے والے تو الحمدللہ یہاں پر ہم کو وہ نظارہ چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام بے انتہا اللہ کے واسے محبت کرے اپنا تن مندھن سب خربان کر دیا تو پھر یہاں چودہ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی روحانی جماعت میں کھڑا کیا جو مخلی جماعت ہے جبکہ انگریز کی حکومت ہے ایسی جہانہ جماعت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کیا جو چھت سو رجواروں کے پاس تبلیغ اسلام کرے جا کے اور بغیر تنخواہ کے سات سو پنڈی بھی اسلام میں داخل ہوئے جن کے جو چیلے تھے تقریباً پانچ لاکھ وہ مشربہ اسلام ہوئے اور اللہ سے محبت کا ثبت یہ ہے کہ اپنے جونا بڑے بڑے جونا باغات کو سو سو اکر کے کافی کے باغات کو مال اور دولت کو سب خربان کر دیئے صرف اور صرف دین اسلام کی اشارت کے لیے دوسرا کوئی مقصد دوسرا کوئی منشا نہیں تھا تو اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے آج بے الحمدللہ آپ آکے دیکھئے اس خانخواہ میں دو گیٹ جو ہے نا لبے سڑک ہیں کھلے ہوئے ہیں آپ کبھی بھی آکر دیکھ سکتے بیٹھئے ان مبلغین کی فخرا کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھئے آپ بیٹھ کے دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوتا کس کے اندر جونا اخلاس ہے کون بناوٹی ہے بیٹھے تو معلوم ہوتا اور یہاں پر بیٹھنے والے فخراوں کی صحبت میں بیٹھنے والے جونا دنیا کو بھول جاتے دنیا یعنی آتی جتنی دیر یہاں پر آپ بیٹھیں گے آپ یہ مبلغین کی صحبت میں اتنی دیر آپ دنیا کو بھول جائیں گے یہ آزمہ ہے کئی لوگ آزمہ ہیں تو یہاں پر سوائے دین کے دوسرا کچھ آپ کو یہاں نظر نہیں آنگا تو یہ وہ روحانی جماعت ہیں مبارک ہیں وہ لوگ جو اس جماعت کا ساتھ دیتے ہیں لیکن نامراد ہیں وہ لوگ جو اس جماعت کے جناب مخالفت کرتے ہیں اور ایسے مخالفت کرنے والے کئی لوگ جناب مر گئے اور آئندہ بھی جو مخالفت کریں گے وہ صفحہ ہستی سے مر جائیں گے بڑی بڑی حکومتوں کا اللہ تعالیٰ روم دیا تو یہ چیز کیا ہے چھوٹے اقتداد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک خون کو لے کر آئے گا ایک جماعت کو لے کر آئے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جماعت کی نشانی کیونکہ ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے ہم حق پہ ہیں کیونکہ حضر عقم صاحب فرمائے کہ میری امت میں بہتر فرخے ہو جائیں گے اور سب جوہنا ناری رہیں گے ایک نوری رہیں گے تو یہ حدیث کو لے کے کہا کرتے ہیں سب جہانمی ہیں سمجھتے ہاں مسلمان سب جہانمی ہیں ہم ایک جنتی ہیں ہر فرخہ اپنے آپ کو نوری سمجھتا اور نوری کی پہشان کیا ہے حضر عقم صاحب فرماتے ہیں کہ مانا لہی واسابی جو میرے اور میرے صحابہ کام کے نقشہ خدم پر رہے گا وہ نوری جماعت ہیں باقی کے سب ناری ہیں ناری بولتے ہیں کہ جہانم لگا دی ناری جہانم کو نہیں بولتے ہیں نار ایک آگ ہے حضر عقم صاحب فرماتے ہیں ایاکم والحسدہ فین الحسدہ یاکل الحسناتی کما تاکل نار الحتب حسد ایک آگ ہے جو تمہارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکھڑی کو کھا جاتی اسی طرح حسد تمہارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے تو یہ حسد کی آگ میں ہے حسد کے اگر عبجت نکالے وہ بھی بہتر ہی ہوتے ہیں ہے کہ کتنے آگ سین کے ساتھ ہرچٹ ہو کے اور دال کے چاہ بہتر ہفتاد وہ دو فریخ ہفتاد یہاں ستر پہ دو ہفتاد وہ دو فریخ حسد کے عدد سے ہے اپنا تو حال یہ ہے کہ باہر حسد سے ہے تو یہ وجہ مات ہے سب کو گلے لگانے والی ہے سب کو جانا ہے اگر کوئی ہمارے پاس باہر سے کوئی عالم آ جائے امامت کے لئے آگے بڑھاتے ہیں ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں حضرت صاحب قبل عالم ان کے زمانے میں کئی جوہنا مشاقین آئے ملنے کے لئے تو حضرت صاحب قبل عالم امامت کے لئے آگے بڑھاتے ہیں ان کے پیچھے جانا نماز پڑھتے تو کیسا عسد خلبی ہے کیسا وسی خلب ہے ایسے ہی لوگ دنیا میں امن خائم کر سکتے نہ کہ کار ملہ فی سبیللہ فساد ایسے ملہ فساد کے سوا دوسرا کچھ نہیں کرتے تو غرض کے